ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے دھنیا اور آلو کی ٹیسٹی سوکھی والی سبجی آپ نے میتھی آلو کی سبجی کھائی ہوگی آپ نے گوبی آلو کی سبجی کھائی ہوگی پالک آلو کی سبجی کھائی ہوگی پر آج ہم دھنیا کی سبجی بنا کر تیار کریں گے اس کو کیا تھا نا میں نے رات کو ہی صاف کر کے اور پیپر میں اس طرح سے لپیٹ کے رکھ دیا تھا اس طرح سے آپ رکھیں گے تو نہ تو کوئی اس میں دھنیا کا پتہ گلے گا اور نہ ہی یہ جو ہمارا دھنیا ہے خراب ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ دھنیا کو صاف کریں گے تو اس کے دھنٹل زیادہ لینے ہیں یعنی دھنٹل ہمیں سبجی میں چاہیے تھوڑے سے دھنٹل رہنے دینا ہے اور بس اسے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ریڈی کر لینا ہے آپ اس کو جو دھنیا ہے بعد میں دھوئیے گا کاٹنے کے بعد اور یہ دیکھئے دھنیا ہمارا کٹ کر کے ہو گیا ہے ریڈی اب ہم لیں گے پانی اس میں ڈالیں گے دو بار آپ کم سے کم اس دھنیا کو اچھے پانی سے دھو لیجئے گا جس سے کی جو اس میں ڈسٹ ہوگی وہ نکل جائے گی یہ دیکھئے میں نے ایک بار اس میں پانی ڈال دیا ہے چلیے اسے دو بار ہم دھو لیتے ہیں اور بس اب میں نے لے لی ہے جالی جس میں آپ سبجی چھوٹ لگاتے ہیں نا جو دھونے کے لیے بس وہی لے لیجئے نکال کر رکھ دینا ہے نیچے آپ کوئی بھی پلیٹ یا پھر ٹوب رکھ دیجئے جس سے کی جو بھی پانی نکلے گا وہ نیچے اس میں نکل جائے گا اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اب میں نے یہاں پر لیے ہیں آلو یہ کم سے کم پان سے چھے آلو میرے میڈیم سائز کے ہیں آپ چاہیں تو آلو کی گوانڈیٹی کم کر سکتے ہیں اور اسے چھیل کر بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہمیں کاٹ کر کے ریڈی کر لینا ہے بیسے تو آپ اپنے حساب سے آلو چھوٹے بڑے کاٹ سکتے ہیں میں بڑے بڑے ایسے ہی ٹکڑے کاٹ کر ریڈی کر لوں گے اور دو بار اسے دو لیں گے اب میں رکھوں گے گیس پر کڑائی اس میں ڈالیں گے تین چمچ بڑا تیل بھر کے ڈال دیں گے اس کے بعد جیرہ ڈالیں گے ہینگ ڈالیں گے اور ہینگ کے چٹکنے کے بعد اس میں ایک تیج پات کے دو ٹکڑے میں نے کر دیا ہے بس بھئی ڈال دیں گے ایک سوکھی لال مرچی لی ہے اس کے چار سے پانچ ٹکڑے کاٹ کر اس طرح سے ڈال دیں گے ادرک اور یہاں پر ہری مرچی کا ایک چمچ میں نے پیشٹ ڈال دیا ہے گھر کا ہی پسا ہوا اگر آپ کے بعد باجار والا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں نہیں تو ادرک اور ہری مرچی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر آپ یہاں پر اس میں تیل میں ایڈ کر دیجئے اور ایک بار ہمیں یہاں پر کلچی لے کر اسے مسالے کو بھون لینا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاڑر آدھا چمچ ایک چمچ لال مرچی پاڑر اور میں نے یہاں پر آلو جو ہم نے کاٹ کے رکھے دے وہ ڈال دیئے اور ڈیڑھ چمچ میں نے چھوٹا نمک کر ڈال دیا ہے ابھی کیا ہوا گائز یہاں پر جو کیمرہ ہے اس نے ریکارڈ نہیں کیا تھا اسی لئے میں نے آپ کو بتا دیا اور بس ایک بار کل چیزیں ہمیں ملا کر اسے ڈھک کر دس منٹ ایک دم لو فلیم پر پکا لینا ہے اس میں بلکل بھی آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے اور دس منٹ ہو گئی ہیں ہم ایک بار آلو کو تیکھ لیں گے ہمارے جو آلو کے پیسے جن سکسٹی پرسنٹ پک جانے چاہیے آپ کوئی بھی سبجی ہری بنا رہے ہیں پالک میتھی کی سبجی تو آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹ ہی لگے گی اور آپ کو وہ بنانے میں بھی جیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور یہاں پر جو میں ڈال دوں گی بار ہی کٹھا ہوا جو ہم نے کاٹ کے رکھاتا دھنیا ڈال دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دھنیا کی قوانٹیٹی کافی زیادہ آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن جیسے جیسے یہ سبجی پکے گی دھنیا ہمارا کم ہوتا جائے گا اور پھر سے ہمیں سبجی گھولٹ پلٹ دینا ہے اوپر نیچے ایک بار کر دیجئے اور ابھی بھی آپ کو اس میں بلکل پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ہم بینہ پانی کے ہی یہ سبجی بنا کر ریڈی کریں گے کیونکہ ابھی جو دھنیا ہے ہم نے دھویا ہے تو اس میں بھی کافی موششر ہوگا تو وہ پانی کو چھوڑ دے گا اور بس ایک بار ملا کر ہمیں کم سے کم پندرم نٹ لو فلیم پر اسے پکا لینا ہے ایک بار بیچ بیچ میں ایک دو بار آپ اسے چلا لیجئے میں اسے ڈھک کر پندرم نٹ پکا لیتی ہوں تب تک آپ مجھے بتائیے کہ جو آج کی ریسیپی ہے آپ کونسی سٹی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے پندرم نٹ ہو گئی ہیں اب یہ آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ ہمارا دھنیا ہے کتنی اس کی کوانڈیٹی کم ہو گئی ہے اور جو سبجی ہے دیکھنے میں کتنی سندر لگ رہی ہے میں ڈال رہی ہوں یہاں پر ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر اب آپ بولیں گے کہ ٹاماتر کافی مہنگے ہو گئے ہیں تو ٹاماتر ہی نہیں سبھی سبجیاں کافی مہنگی ہو گئی ہیں اسی لئے میں نے یہاں پر ایک ہی ٹاماتر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو دو ٹاماتر بھی یہاں پر لے سکتے ہیں ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے آدھا چمچ ڈالا گرم مسالہ اور آدھا ہی چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ پاورڈر اور پھر سے سبھی چیزوں کو اچھی سے ملا لیں گے اس میں سبجی میں ہمارے پانی نہیں رہنا چاہیے آپ اسے روٹی پراتھا نمک کے پراتھے بناتے ہیں بس اسی سے یہ کافی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے یہ جو سبجی ہے کھائیے تو مجھے کمنٹس میں جرور بتائیے گا اور یہ دیکھئے میں آپ کو پلیٹ میں لگا کر کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی دیکھنے میں سندر ہوتی ہے کھانے میں ٹیسٹی ہوتی ہے جس دن آپ یہ سبجی بنائیں گے اس کی خوشبو آپ کے پورے گھر میں آئے گی تو اگر آوچ کی میری یہ ریسیپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میں پھر ملوں گی آپ سب سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے ٹا ٹا بائ بائ